اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان ناظرین 29 مائی 2022 کو بھارتی پنجابی گلوکار صدو موسیوالا کو 30 گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا 29 مائی کی شام 4.30 بجے وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اپنی گاڑی پہ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بلٹ پروف گاڑی نہیں لے کر گئے بلکہ ان کے پاس جو ان کی مہندرہ گاڑی تھی وہ اس سے نکلے ہیں اس گاڑی پہ اور جیسے ہی وہ اپنے گھر سے تھوڑا دور گئے ہیں تو ان پہ گولیاں چلا کر ان کو قتل کر دیا گیا ان کی موت سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک ورلڈ ٹور کریں گے اور وہ وہاں پہ جا کے کانسرٹ کریں گے اور انہی ممالک میں ایک نام پاکستان کا بھی شامل تھا میرے ساتھ اس وقت احسن بلوچ اور حسن شہناور بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو یہ سٹی ہائٹس اور ایونٹس ان لاہور کے نام سے پورے پاکستان میں کانسرٹس اور ایونٹس ارینج کرتے ہیں پاکستان میں صدو موسیوالا کو اوفیشلی یہ لوگ ہینڈل کر رہے تھے ان کے جو کانسرٹس ہیں وہ یہاں پہ ارینج کروا رہے تھے تو ہم جانتے ہیں ان سے کہ کس طرح سے ان کا صدو موسیوالا سے رابطہ ہوا جس طرح اور بھی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ہم ان کو انسٹا پر فالو کر رہے تھے جس میں ہم نے ایک پوس دیکھی کہ ایک ورلڈ ٹور انہوں نے انہوں نے انہوں نے پاکستان بھی اس میں مینشن کیا ہوا تھا ہم نے کہا کہ پاکستان میں آ رہے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں کون کر رہے ہیں ایونٹ اور پاکستان میں کون اس کو ارگنائز کر رہے ہیں وہ جب ہمیں پتہ لگا کہ ایک یو ایسے بیسٹ کمپنی ہے جو اس کو پورا ورلڈ ٹور انس کا ارگنائز کر رہی ہے ہمارا ان کے انسٹا کے تھوئی ان کے سی او سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا اور ہمیں پتہ چلا گیا ابھی پاکستان کی جو ارگنائزیشن کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں لوگ جب آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا پاکستان کی اور بھی ایونٹ مینجمنٹ کی جو اجنسیز ہیں وہ بھی رابطے میں تھی یا آپ لوگ واہے تھے سودی موسی اولایز بیگ نیم اور وہ پاکستان میں فرسٹ آئی مارا تھا تو اس میں ہم لکی لی ہمارا ان سے سب سے پہلے کانٹیکٹ ہو گیا تھا اور ہمارے ساتھ ان کے ڈیل کلوز ہو گیا آپ لوگوں کی جو ڈیل سیدو موسی اولا سے چل رہی تھی وہ پلائٹینیم کے سی او کے تھرو چل رہی تھی یا آپ لوگ ڈائریکٹ سیدو موسی اولا کے ساتھ بھی رابطے میں پاکستان کے کن شہروں میں آپ ان کا کانسٹ کروا رہے تھے لاہور اسلام آباد اور کراچی تھری کانسٹس تھے جس کے ہم ایونٹ اورگنائز کر کے دے رہے تھے اوفیشلی ڈاکومنٹیشن ایگریمنٹ سب کچھ ہو چکا ہوا تھا یا یہ ابھی ہونا تھا یہ سب کچھ ہمارا تھا قریباً ایک مہینہ پہلے ہو چکا ہوا تھا سب چیزیں ہمارے کچھ پیمنٹ دینے کا ٹائم آیا تو ہم دبائی جا رہے تھے تو جسنا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے حسر اس کی بردے تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک ویڈیو میسیج دے دیں فون پہ تو بات کرتے رہتے ہیں تو مل بھی لیں گے اس کا مطلب میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اس کا مجھے پوری زندگی دکھ رہے گا کیونکہ ہماری ملاقات بہت جلد ہونے والی تھی ہلو حسن شناور ہیپی برڈے بو بہ بلیس یو پرماتمہ کرے تو اڈی زندگی کی خوشی ناو پر دے کیپ گوئنگ بو سچ کا سیدو موسی والا جیس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ میں کوئی بھارتی گلوکار یہاں پہ آکے پرفارم کرے گا ہم میک شور کریں گی کہ ہم ارجید سنگھ کو بلائیں ساتھ اگر ہو سکے تو سیدو موسی والے کی فیملی میمبر سے کسی کو بلا کے ہم ایک اچھا ٹربیوٹ ان کو ضرور پیش کرنا چاہیں گے جن ڈیٹس پہ ان کا کانسرٹ تھا انہی ڈیٹس پہ یہ ارجید سنگھ جو کہ بھارتی گلوکار ہے اور ساتھ میں سیدو موسی والا کی والدہ صاحبہ جو ہیں ان کو بلانا چاہ رہے ہیں اور یہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان اروسہ خان کے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ